یہاں ایک چیز سب اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جب بھی اس حدیث کو بیان کریں آخر میں جو ہے لفظ یہاں ترجمے میں تقریر میں کبھی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیں یہاں آکے یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اگر بطور فرض وہ ایسا کرتی تو پھر بھی حد جاری ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبرکہ وسلم السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز آمین و ناظرین موجودہ فتنوں کے دور میں اور موجودہ حالات کے گرداب میں جب فتنہ پرور ہر طرف ہی فتنیں پھیلا رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہمیں مردان حق خال خال نظر آ رہے ہیں کہ جو ان کا مقابلہ کرے ہیں ان کے سامنے سی سپلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں اور علام حق کو بلند کریں افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد حر یہ کرنامہ سر انجام دیتا ہے کہ ہر فتنے کے سامنے جو سینہ تان کر کھڑا ہو جائے تنہ تنہا ان کا مقابلہ کرے تو کچھ اپنے اور بیگانے پھر اسی کی مخالفت و مخصمت میں لگ جاتے ہیں کردار کشی اور زبان درازی گالب گلوچ کا بزار گرم کر دی جاتا ہے جس طرح کی حضرت قائد علیہ السنت کا نظر لما بحر العلوم وارث علوم علیہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ اطال اللہ عمرہ اب دامت برکاتم العالیہ کی ذات کے خلاف پر اپو گنڈا کیا گیا اور پھر جو کچھ جس سے ہوتا تھا اس نے اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن نظرین اکرام آج آپ کی سماتوں کے نظر میں حضرت قائد علیہ السنت دامت برکاتم القدسیہ کی ذات کا وہ عمل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنے تلامزہ کو اپنے مریدین کو اپنے متعلقین متوسلین اور محبین کو سکھایا اور پڑھایا ہے اور یہ میرا چیلنج ہے تاریخ رجوع والوں کے لیے کہ دکھاؤ تم میں سے کوئی ایسا معدب شخص جس نے مسئلہ تدریس پر بیٹھ کر اپنے تلامزہ کو اس انداز میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ و علیہ و رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات کا عدم سکھایا ہو اس حستی کو آج معاذ اللہ گستاخی اور بے عدبی کے تانے دینا یہ تو بڑا تمہارے لئے آسان ہو چکا ہے لیکن جس انداز میں اس حستی نے اپنے تلامزہ علماء تیار کیے اور ان کو عدم سکھایا ہے علی بیتی تار رضی اللہ عنہم کا آپ میں سے کوئی مجھے ایسا دکھاؤ دکھانا تو در کنار ہے ان میں سے کسی کو تو بخاری شریف کا یہ مقام پڑھانے کی پوری زندگی میں سادہ دنی ملی ہوگی اگر اس مقام سے یہ گزرتے پھر اپنے تلامزہ کو اس انداز میں عدم کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے پڑھاتے سکھاتے پھر میں بات کرتا ان میں سے کچھ نے تو درسیات کا مو دیکھا ہے اور کچھ نے تو ماشاءاللہ چنے بیچے ہیں لیکن خیر میرا چیلنج ہے ان کو ناظرین اکرام آپ یہ سماعت فرما لیں حضرت قبل قائدی اللہ سننت دامت برقات ملکسیہ کی زبان سے کہ آپ دورہ حدیث شریف کے تلامزہ کو جو علامات تیار ہو رہے ہیں آپ کے جامعے میں الحمدللہ آج بھی بدستور جو دورہ حدیث شریف کی کلاس ہے تخصص کی کلاس ہے وہ چر رہی ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قریش کو مخزومی عورت کی شان نے یعنی یہاں جو اشو تھا اس کا شان یہ ہے یعنی اس کا جو معاملہ تھا اس نے غم میں ڈالا یا اس نے انہیں اہمیت کا احساس دلایا حشیہ پر غم والے معنی میں کیا ہے اس نے چوری کی تھی تو یہ اس کو بچانا چاہتے تھے فَقَالُوا مَنْ يُقَلِمُ فِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ کون سفارش کرے گا تو کہا اُنُنُنِ وَمَنْ يَجْتَارِوَ عَلَيْهِ إِلَّا عُسَامَةُ بُنُ زَيْد حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ یہ حِب بمانا محبوب ہے محبوب الرسول کہ اور کوئی نہیں اسامہ بن زید جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں فَقَلَّ مَا اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ تو سفارش کی کئی قسمیں ہیں سفارش محمود بھی ہے مضموم بھی ہے سفارش کرنے پر عجر بھی ہے اس کا حکم بھی ہے لیکن یہاں یہ فرمایا کیا تم حدود اللہ میں اس ایک حد کو اٹھانے پر سفارش کر رہے ہو سُمَّا قَامَا فَخْتَتَبَا تو اس پر ہی سرکار اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا یعنی کیوں نرمی کے لیے جہاں حد لگتی ہے تو کیوں نرمی کے لیے سوچا گیا فرمایا کہ جس چیز نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا وہ یہ تھی کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو مالی طور پر سٹرانگ بندہ ہو اشراف میں سے ہو سردار ہو نواب ہو تاراک ہو ہو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں وَإِذَا سَارَا كَفِهِ مُدْضَعِیفُ جب کوئی کمزور بندہ چوری کرے تو اس پہ حد لگا دیتے تھے تو یہاں پر ہے کہ جو بندہ کمزور حیثیت والا ہے یعنی ضعیف اگرچہ وہ ویسے جسمانی طور پر ہٹا کٹا ہو لیکن کسی نادار خاندان کا ہو تو وہ ضعیف سے یہاں مراد ہے سمجھائیے نسائن کہ ضروری نہیں کہ وہ مریل ہی ہو کمزور ہی ہو بلکہ یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے گرانے کا نہ ہو وہ مراد ہے یہاں پر اکام علی الحد وَأَيْمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لَقَطَاتُ يَدَهَا تو یہاں ایک چیز سب اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جب بھی اس حدیث کو بیان کریں آخر میں جو ہے لفظ یہاں ترجمے میں تقریر میں کبھی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ لیں یہاں آکے یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اگر بطور فرض وہ ایسا کرتیں تو پھر بھی حد جاری ہوتی اس پر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اور کئی آئیمہ نے یہ وضاحت کی کہ یہ بھی آدابِ اہلِ بیعت میں سے ہے کہ نہ انہوں نے کرنا تھا نہ ایسا ہوا تو پھر ان کا تذکرہ امت جب کرے اس حدیث کے ترجمے اور تشریح میں تو پھر سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ لے اور کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہستی کا ذکر کیا یعنی کنایتن تذکرہ ہو کہ اگر وہ بھی ایسا کرتی تو بطور فرض پھر یہ حد جاری ہوتی کہ نام نہ ذکر کیا جائے لفظ چوری کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر بھی ہم نے کئی حوالے لگائے ہوئے ہیں آئمہ کے الحمدللہ اور حضرت قائدہ اللہ سنة دامت برقاتم القدسیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ کی ذات نے یہ شرف و عزاز بخشا ہے کہ کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک تمام کتب کی تدریس کا جس ہستی کو شرف و عزاز ملا ہے وہ الحمدللہ حضرت قائدہ اللہ سنة دامت برقاتم القدسیہ کی ذات ہے تمام جو کتب ہیں درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی الحمدللہ آپ مکمل تدریس فرما چکے ہیں اور اس وقت بھی الحمدللہ آپ درعادی شریف کی بخاری شریف مسلم شریف نسائی شریف اور تخصص میں آپ جو فتاوجات ہیں وہ پڑھا رہے تھے لیکن الحمدللہ آپ کی عدم وجودگی میں بھی جامعہ کے اندر جو تعلیم سلسلہ ہے وہ بدستور الحمدللہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ یہ فیض الرضا جاری رہے گا اور فیض حضور حافظ الحدیث جلال الملت والدین پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس حسول العزیز کا فیضان جاری و ساری رہے گا اللہ تبارک و تعالی جلال جلال رہو کی برگئے اکتس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع سے بیراوار فرمائے اور دین مطین کے غلبہ کے لئے ہر وقت کوشہ رہنے کی تو فکر رفق نصیب فرمائے